مووی کا سٹارٹ ایک بہت ہی خوبصورت کنگڈم کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے اور ہم وہاں کے کنگ اور کوین کو دیکھتے ہیں کیونکہ بہت ہی رہن دل ہوتے ہیں فرینڈز ان کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جس کا نام پرنسز سونیا ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی پیاری ہوتی ہے تو پھر جیسے ہی کرسیمس آتا ہے تو کوین پرنسز سونیا کو کرسیمس کے توفے میں اپنا ایک جھادری لوکیٹ دیتی ہے مگر فرینڈز ان کو وہاں کینگ کا ایک بہت ہی وفتدار آدمی جس کا نام گریوین ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے اور وہاں سے سیدھا اپنی ایک ساتھی کے پاس جاتا ہے فرینڈز اس کی ساتھی ایک ویچ ہوتی ہے جس کا نام ایکسا ہوتا ہے تو پھر گریوین اپنی ساتھی ویچ کو کوین اور پرنسز کے بارے میں تمام باتیں بتاتا ہے تو پھر اس کی ساتھی ویچ اس سے کہتی ہے کہ وہ پرنسز سونیا کو اس میل سے دور بھیجے کیونکہ فرینڈز وہ دونوں ہی اس پوری کی کنگڈنگ پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے گریوین بھی راضی ہو جاتا ہے اور وہ پرنسز سونیا کو اپنی باتوں کے جال میں ٹرائپ کر لیتا ہے اور اس کو ایک شائنی سٹار کی تلاش میں بھیج دیتا ہے تو پرنسز سونیا بھی اس سٹار کو تلاش کرنے کے لیے محل سے باہر چلی جاتی ہے مگر فرینڈز وہ ویچ پرنسز سونیا کو پکڑ لیتی ہے تو پھر جیسے ہی کینگ کو یہ قبر ملتی ہے کہ پرنسز سونیا محل میں نہیں ہے تو وہ پرنسز کو ہر جگہ تلاش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے مگر جیسے ہی یہ خبر کوئن تک پہنچتی ہے تو کوئن یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور مر جاتی ہے جس کی وجہ سے کینگ اکیلا ہی محل میں رہ جاتا ہے اور اس طرح ایسا ایسا کر کے وہ اس پورے ہی کینگڈم پر کالے بادنوں کا سایہ چھانے لنگ جاتا ہے اور وہ پورا ہی کینگڈم ویٹ کے گرس میں چلا جاتا ہے تو پھر اسی طرح کچھ سال گسر جاتے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد ہم نے گھر میں پرنسز سونیا کو دیکھتے ہیں پرنسز بھوگر ایک بہت بری عورت کا ہوتا ہے چونکہ بہت ہی ظالم ہوتی ہے کیوں کہ پرنسز وہ چھوٹے بچوں سے چوری کا کام کروایا کرتی تھی اور اس نے ہی پرنسز سونیا کو اپنے گھر میں ایک قیدی بنا رکھا تھا جس سے وہ اپنے گھر کے کام کروایا کرتی تھی تو آج بھی پرنسز سونیا اپنے ڈیلی روٹین کی تنا اس گھر میں کام کر رہی تھی مگر جیسے ہی پرنسز سونیا اس گھر کا دروازہ کھلا دیکھتی ہے تو وہ وہاں سے بھاو جاتی ہے مگر پرنسز وہ بری عورت پرنسز سونیا کو پکڑنے کے لیے اپنے بچے بیج دیتی ہے پرنسز سونیا ان سے بچتے ہوئے ایک گھوڑا گاڑی کے اندر چھوٹ جاتی ہے جس سے وہ ان سے تو بچ جاتی ہے مگر وہ گھوڑا گاڑی پرنسز سونیا کو محل میں لے جاتی ہے لیکن وہ شرارتی بچے پرنسز کو رونتے رونتے محل تک آ گئے تھے اس لیے وہ محل کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ محل کے کشن تک پہنچ جاتی ہے لیکن وہ بچے بھی کم نہیں تھے وہ بھی پرنسز کے پیچھے محل کے کشن تک آ جاتے ہیں مگر اسی دوران وہاں کشن میں کام کرنے والا ایک ورکر آتا ہے جس کو دیکھ کر وہاں مجھو تمام بچے بھاگ جاتے ہیں لیکن پرنسز سونیا محل کے ایک بہت بڑے ہار روم میں چلی جاتی ہے جنگ کچھ ہی دیر کے بعد کنگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے جسے دیکھ کر پرنسز سونی ایک جگہ پر چھپ جاتی ہے فرینڈز اور وہاں کنگ کے اسی خاص آدمی گرہمن کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ کنگ کے پاس ایک جادوگر کو لے کر آتا ہے جو کنگ کو اس شینی سٹار کے بارے میں بتاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی کنگڈوم پر چھائے ہوئے کارربادنوں سے چھٹکارہ پایا جا سکے گا ابھی کنگ کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی رہی ہوتی ہے کہ گرہمن پرنسز سونیا کو پکڑ لیتا ہے اور اسے قید کرنے کا حکم دیتا ہے مگر فرینڈز وہاں وہی کچھن میں کام کرنے والا ورکر آ جاتا ہے جو کنگ کو کہتا ہے کہ وہ اس کی فیملی میمبر ہے جس کی وجہ سے پرنسز سونیا کہہ دونے سے بچ جاتی ہے تو پھر جیسے ہی کنگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیز سے فارق ہوتا ہے تو وہ پرنسز سونیا کو اپنے فاس بلاتا ہے اور اس کے بارے میں پوچھتا ہے مگر فرینڈز یہاں پر پرنسز سونیا کو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ کنگ کی اس کے فادر ہے مگر وہ کنگ کو کچھ بھی نہیں بتاتی جبکہ دوسری طرف کنگ کو بھی پرنسز سونیا اپنی خوئی بیٹی جیسے لگتی ہے لیکن کنگ پرنسز سونیا کو پہچان نہیں پاتا تو پھر اسی طرح وہ دونوں باتیں کرتے ہیں اور کافی دیر باتیں کرنے کے بعد پرنسز سونیا کیچن میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے کافی سارا کھانا کھانے کے بعد چینی سٹار کو ڈھونے کے لیے محل سے چلی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف گرائمین اور اس کی ساتھی بچ کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لڑکی دراصل میں ہی پرنسز ہے جس کی وجہ سے وہ ویچ اپنے ساتھی گرائمین کو کہتی ہے کہ وہ پرنسز سونیا کا پیچھا کرے تو گرائمین بھی پرنسز کا پیچھا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے پریسی کے ساتھ ہم وہاں پر ویچ کی ڈارٹر کو دیکھتے ہیں جس کو ویچ بلیک میجک کہا رہی ہوتی ہے مگر فرنڈ ویچ کی ڈارٹر کو بلیک میجک میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ویچ اس پر بہت زیادہ گسہ ہوتی ہے تو پریسی کے ساتھ یہاں سے سین کٹ ہو کر پرنسز سونیا کی طرف شیفٹ ہوتی ہیں جہاں وہ شینی سٹار کی تلاش میں اکیلے ہی جنگل سے جاری ہوتی ہے کہ اسی دوران اس کو ایک درد کے پاس ایک چھوٹا سا کیج نظر آتا ہے جس میں ایک بونا کیج ہوتا ہے فرنڈ اس بونے کا نام موز ہوتا ہے جو کہ پرنسز سے اس کی ہیلپ کرنے کو کہتا ہے تو پرنسز بھی اس بونے کو اس کیج سے ازاد کروا دیتی ہے مگر فرنڈ اسی دوران گریون بھی وہاں آ جاتا ہے جو پرنسز کو دیکھ لیتا ہے لیکن اسی دوران وہ بونا پرنسز پہ کچھ پھینکتا ہے جس کی وجہ سے پرنسز کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ درکھ میں موجود ایک ہال میں چلے جاتے ہیں فرنڈ دراصل یہ اس بونے کا گھر ہوتا ہے پہلے تو پرنسز اس بونے سے اس کی جان بچانے کے لیے چھوٹے بونے کا شکریہ دا کرتی ہے پھر اس سے شانی سٹار کے بارے میں پوچھتی ہے جس کا سن کر وہ بونا پرنسز کو ایک بیئر کے پاس لے جاتا ہے فرنڈز وہ بیئر بہت زیادہ انگری ہوتا ہے اس کو دیکھ کر پہلے تو پرنسز بہت زیادہ در جاتی ہے مگر جلدی وہ اس کو نندوست بنا لیتی ہے اور وہ اس بیئر پر بیٹھ کر شانی سٹار کی تلاش میں نکل جاتی ہے جبکہ دوسری طرف محل میں کینگ پرنسز سونیا کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو پیوی زیادہ مووی میں سین ویچ کی طرف شیفٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنی میڈیکل بال میں پرنسز سونیا کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ پرنسز سونیا کو نقصان پنجانے کے لیے اپنے پالتوک گوہوں کو اس کے پیچھے بیٹھ دیئے ہے تاکہ وہ اس کا راستہ روک سکیں پھر یہاں سے سین کٹ ہو کر پرنسز سونیا کی طرف شیفٹ ہوتے ہیں جو کہ ابھی بھی اس بیئر پر بیٹھ کر شینی سٹار کی تلاش میں جاری ہوتی ہے مگر پرنسز وہ بیئر پرنسز سونیا کو ایک بہت ہونچی پہاڑی پر لے جاتا ہے جہاں پرنسز کی ملاقات کلاوڈ کے کنگ کے ساتھ ہوتی ہے جسے پرنسز اپنی مدد کرنے کا کہتی ہے تو وہ کلاوڈ کا کنگ بھی پرنسز کی شینی سٹار کی تلاش میں مدد کرنے کے لیے اگری ہو جاتا ہے مگر پرنسز اسی دوران وہاں بیچ اور اس کا ساتھی گرہمن بھی آ جاتے ہیں لیکن پرنسز اب بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے کیونکہ پرنسز سونیا کلاوڈ کنگ کے ساتھ ہوا میں اٹھ جاتی ہے اور وہاں سے دور چلی جاتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے بیچ جلدی سے اپنے ساتھی گرہمن کو اپنی میجیکل بروم سکھ دیتی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر گرہمن بھی ہوا میں اٹھنے لگ جاتا ہے اور وہ فوراں سے ہی پرنسز کا پیشہ کنہ شروع کر دیتا ہے مگر فرینڈ پرنسز بہت سپیر سے ہوا میں اوڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے گرہمن اسے پکڑ نہیں باتا مگر جلد ہی گرہمن پرنسز کے بینکل پاس ہی آ جاتا ہے لیکن پرنسز اس کو چکھپا دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور گرہمن سے بچ کر کافی دور نکل جاتی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد سینٹا کی دنیا میں پہنچ جاتی ہے جہاں پرنسز کی ملاقات سینٹا کلوز سے ہوتی ہے تو پھر یہاں پر سینٹا کلوز پرنسز کو اس کے میجیکل لوکٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے ساتھ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے کس طرح اپنے ٹنگٹم پر لگے ہوئے کرس کو ختم کرنا ہے جبکہ دوسری طرف وہ بیچ اپنے ساتھی گرہمن کے ساتھ محل میں پہنچ جاتی ہے اور وہ یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے جسے وہ ایک بار پرنسز کے پاس جا کر اسے وہ میجیکل لوکٹ لے لیتی ہے اور اس کو ایک درست کے ساتھ باندھ کر واپس محل میں آ جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو وہ لوکٹ دے کر ایک پرنسز کی طرح بنا دیتی ہے اور اس کو کنگ کے پاس لے جاتی ہے اور کنگ کو یہ کہتی ہے کہ یہی اس کی کھوئی ہوئی بیٹی ہے جس کو دے کر کنگ بھی اسے اپنی بیٹی مان لیتا ہے جبکہ دوسری طرف پرنسز ابھی بھی اس درست کے ساتھ بندی ہوئی تھی کہ اسی دوران وہی بونا اس کا نموز ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور پرنسس کو وہاں سے ازاد کروا لیتا ہے تو پھر جیسے یہ پرنسس اس کے ایسے ازاد ہوتی ہے تو وہ سیدھا اپنی کنگرم کی طرف واپس آتی ہے جبکہ دوسری طرف وچ اور اس کا ساتھی گریوین کنگ سے ایک ایگریمنٹ پر اس کے سائن کروانے لگے ہوتے ہیں کہ کنگ کے بعد یہ سب کچھ اس کی بیٹی یعنی پرنسس کا ہوگا جو کہ دراصل میں وچ کی بیٹی ہے تو جیسے یہ کنگ اس ایگریمنٹ پر سائن کرنے والا ہوتا ہے کہ وہاں پرنسس سونیا بھی آ جاتی ہے جسے ویج اور اس کا ساتھی بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ دونوں پرنسس کے بارے میں جانتے تھے اس لئے پاس ہی کڑو سپائیوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ پرنسس کو پکڑ لیں مگر کنگ اپنے سپائیوں کو ایسا کرنے سے روک دیتا ہے اور پرنسس سونیا کو اپنے پاس بلا لیتا ہے تو پھر جیسے ہی پرنسس سونیا کنگ کے پاس جاتی ہے تو وہ کنگ کو کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی ہے اور اسی کے ساتھ وہ کنگ کو اس جادوی لوکٹ کے بارے میں جو کہ اس کی مادن یعنی کوئین نے اسے دیا تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے جسے کنگ کو پرنسس سونیا پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہی اس کی بیٹی ہے پرنسس سونیا کنگ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وچ اور گریون ان کی کنگڈوم پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان دونوں کی وجہ سے ہی محل کو چھوڑ کٹ گئی تھی جس کی وجہ سے کنگ کو ان دونوں پر گصہ آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو شیل میں بھیج دیتا ہے جیسے ہی پرنسس اس لوکٹ کو پکڑتی ہے تو اس لوکٹ میں سے بہت ہی تیس روشن باہر کی طرف نکلتی ہے اور باہر اسمان میں ایک سٹار بن جاتی ہے جسے دیکھ کر محل میں موجود تمام لوگ ارحان ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پرنسس سونیا اپنی پوری ہی کنگڈوم کو وچ کے اس کا سب بچا لیتی ہے اور اس طرح ان کا پورا ہی کنگڈوم ایک بار پھر خوشحال ہو جاتا ہے تو پھر مووی کے آخر میں ہم پرنسس اور کنگ کو ایک کھانے کی ٹیبل پر دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنا خوشی خوشی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ اسی کے ساتھ اس مووی کا اپی اینڈ ہوتا ہے